کہ نبی سے جوہے بیدانا اسے دل سے جدا کر دے بیدر مادر بیرادر جانو مالن پر یہ عزیز طلبہ پہلی فارسی کا ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز طلبہ کل کے سبق میں آپ نے پڑا تھا مختلف مزدروں کے نہیں حاضر اور ان سے فقرے یعنی کل کے سبق میں آپ نے نہیں حاضر کے تعلق سے پڑا کہ نہیں حاضر کس کو کہتے ہیں اور اس کے کس طریقے سے جملے استعمال ہوتے ہیں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں دیکھئے آج ہم پڑھیں گے اسم فاعل قیاسی کے فقرے اسم فاعل سماعی کے فقرے اور اسم مفعول کے فقرے آج ہم ان تینوں کے تعلق سے پڑھیں گے دیکھئے اسم فاعل قیاسی اسم فاعل کہتے ہیں کام کے کرنے والے کو وہ اسم جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو مثال کے طور پڑھنے والا تو پڑھنے والا کون ہے کوئی نہ کوئی شخص ہوگا کوئی نہ کوئی ذات ہوگی تو اس کو کہیں گے فاعل ٹھیک جو کسی کام کے کرنے والے کو بولتے ہیں فاعل آپ کو معلوم آپ نے شروع میں پڑھا ٹھیک قیاسی قیاسی کا مطلب ہوتا ہے یعنی قائدے کے مطابق یعنی اسم فاعل اس کے بنانے کا قائدہ ہے کہ ہم اس کو جیسے ہم نے مزارے کا بنانے کا قائدہ پڑھا اس کے بعد ہم نے عمر کے بنانے کا قائدہ پڑھا نہیں کہ بنانے کا قائدہ پڑھا کہ باقی جگہ نون لگاتے ہیں اور حاضر کسی غو میم لگاتے ہیں اسی طریقے سے اسم فاعل کے بنانے کا قائدہ ہے تو اس کو بولتے ہیں قیاسی اس لئے انہوں نے قیاسی بولا کیونکہ اسم فاعل دو طریقے کا ہے ایک تو قیاسی یعنی قائدے کے مطابق اس طریقے سے بنائیں گے اور ایک اسم فاعل سمائی ہوتا ہے سماعی کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف سن لیا گیا ہے فارسی جاننے والوں سے فارسی جن کی لینگویج ہے جو فارسی بولتے ہیں تو ہم نے صرف ان سے اس سیغے کو ایسے ہی سنا ہے اس کا کوئی قائدہ نہیں ہے قائدہ کے مطابق نہیں ہے بلکہ صرف ایسے سن لیا ہے تو اس لیے اس کو بولتے ہیں سماعی تو جیسا سنا جاتا ہے اس کو ویسے ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہم کسی بھی زبان کو سیکھنے میں وہ جس کی زبان ہوگی ہم ان کے محتاج ہوں گے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہم انگلیش سیکھنگے تو ہمیں دیکھنے پڑے گا کہ انگلیش کے کیا قوائد ہیں وہ انگلیش کیسے بولتے ہیں عربی کے کیا قوائد ہیں عربی وہ کیسے بولتے ہیں تو ہمیں چونکہ ہم آجمی ہیں تو ہمیں ایسے ہی سیکھنا پڑے گا جیسے وہ بولتے ہیں تو ہمیں سماعی میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں قیاسی میں وہ ہوتا جو قائدے کے مطابق ہو ٹھیک ہے دیکھئے تو اس میں فائل کس کو کہتے ہیں یعنی جس سے فیل ظاہر ہوا ہو اس میں فائل بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ عمر کے آخر میں زیر بے کر اور ندہ بڑھا کر اس میں فائل بناتے ہیں جیسے پرور سے پرورندہ ٹھیک تو یہ اس میں فائل کے بنانے کا قائدہ ہوا دیکھئے یہ پرندہ اڑنے والا آفرین اندہ پیدا کرنے والا نوی سندہ لکھنے والا خوان اندہ پڑھنے والا خواہ اندہ چاہنے والا پیدا کرنے والا ہے ٹھیک نوی سندہ دانت کہ در نامہ چیز نوی سندہ لکھنے والا دانت جانتا ہے کہ در کے معنی کہ در معنی میں نامہ معنی خط چیز تم معنی کیا ہے لکھنے والا جانتا ہے کہ خط میں کیا ہے ٹھیک امروز پرندہ خوبے دیدم امروز معنی آج پرندہ پرندہ چڑھیا خوبے اچھا اچھا پرندہ دیدم میں نے دیکھا آج میں نے ایک اچھا پرندہ دیکھا یا آج میں نے ایک اچھی چڑھی دیکھی پرندے میں تو سب آ جاتے ہیں ٹھیک خوانندہ قرآن مجید مقبول خدا است خوانندہ پڑھنے والا قرآن مجید کا پڑھنے والا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے ٹھیک یعنی خدا کا مقبول بندہ ہے خدا کا پیارہ ہے خواہندہ را ازدر محروم مگردہ خواہندہ چاہنے والا ٹھیک یعنی کوئی کسی کو چاہنے مطلب مانگنے والا را مانے کو ازدر مانے در دروازہ محروم محروم مگردہ مت لٹا مانگنے والے کو یعنی فقیر کو چاہنے والے کو دروازے سے محروم مت لٹا محروم مت پھرا نا امید مت لٹا نا امید واپس مت کر ٹھیک چلیے اب دیکھئی یہ نیچے اسم فاعل سماعی کے فقرے میں نے بھی آپ کو بتایا اسم فاعل سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فارسی بولنے والے والوں نے جیسے اسم فاعل کو استعمال کیا جیسے ہم نے سنا ہم بیسے ہی استعمال کریں گے اس کے بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے ٹھیک دیکھئے دانا اس کا معنی آتا ہے جاننے والا یعنی اقل مند بینہ دیکھنے والا ٹھیک بار بر بوجھ اٹھانے والا مردم در مردوں یعنی آدمیوں کو پھارنے والا چاہکن کوہ کھودنے والا آخر بھی انجام دیکھنے والا خندان ہسنے والا روان چلنے والا یعنی جاری خوش دل یعنی خوش رہنے والا ٹھیک چلیے دیکھئے یہ تمام اسم فاعل سماعی کے سیغے ہیں تو دانا و بینا ہستی دانا مانے جاننے والا بینا مانے دیکھنے والا تُو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے ہستی تُو ہے احتیاج ماں نداری احتیاج یعنی ضرورت ماما نے ہماری احتیاج ماں نداری تجھ کو تُو نہیں رکھتا یعنی ہماری ضرورت تُو نہیں رکھتا یعنی تجھ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ٹھیک آبِ روان پاک است آبِ روان ربہ مانے جاری آب مانے پانی چلتا پانی جاری پانی پاک است پاک ہے ٹھیک تا توانی در رنج و راحت خندہ باش تا توانی جہاں تک تُس سے ہو سکے تا توانی در رنج رنج میں و راحت اور خوشی میں یعنی مصیبت اور خوشی میں خندہ باش ہسنے والا رہ جہاں تک ہو سکے تُو مصیبت اور خوشی میں ہسنے والا ہو ہسنے والا رہ ٹھیک چاہ کن را چاہ درپیش چاہ کن کوہ کھدنے والا را کے چاہ کوہ درپیش سامنے ہوتا ہے یعنی کوہ کھدنے والے کا کوہ آگے ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے یعنی دوسرے کے لیے کوہ کھدنے والا خود اس کوہ میں گر جاتا ہے خود اس کے سامنے آجاتا ہے وہ ٹھیک آگے دیکھئے خرے بار بر بہ از شیرِ مردم در خرے بار بر خرمانے گدھا بار بار مانے بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھانے والا گدھا بہمانے بہتر ہے بوجھ اٹھانے والا گدھا بہتر ہے کسے از شیرِ مردم در لوگوں کو پھارنے والے شیر سے بوجھ اٹھانے والا گدھا بہتر ہے ٹھیک آگے دیکھیں مردم آخر بی بی مبارک بندہ عیست مرد 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 آخر بی بی آخرت انجام سوچنے والا آخرت سوچنے والا کہتے ہیں آخرت کے بارے میں سوچنے والا انجام کو دیکھنے والا مرد نیک بندہ ہے مبارک بابرکت بندہ ہے ٹھیک مزدور خوشدل کند کار بیش مزدور یعنی خوشدل مزدور خوشدل نوکر کار بیش زیادہ کام کرتا ہے خوشدل نوکر زیادہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اسم فاعل قیاسی اور سماعی کا بیان مکمل اب آکر دیکھیں اسم مفعول کے فقدے اب یہاں سے اسم مفعول کا بیان اسم مفعول کسے کہتے ہیں اسم مفعول وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو سال کے طور پر آپ نے کسی کو مارا آپ نے جس کو مارا اس کو بولتے ہیں مفعول اور یہ مارنا یہ مار جو ہے یہ ہے فعل اور آپ نے مارا ہے تو آپ ہوئے مارنے والے یعنی فاعل تو مفعول کس کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہوا ہو ٹھیک اسم مفعول کے بنانے کا قائدہ آپ نے تصحیل مصادر میں پڑا کہ مزدر کے آخری نون کو ہاں سے بدل کر اسم مفعول بناتے ہیں جیسے پروردن سے پروردہ ٹھیک پالا ہوا پروردن نون اٹھا دیجئے نون کی جگہ حال اٹھا دیجئے پروردہ دیکھئے آفریدہ پیدا کیا ہوا نوشتہ لکھا ہوا دیدہ دیکھا ہوا آزردہ اس کا معنی آتا ستایا ہوا کردہ اس کا معنی آتا کیا ہوا ٹھیک بولتے ہیں نا ستایا ہوا پیدا کیا ہوا تو یہ سب اسم مفعول میں آتے ہیں تو ہم اس کو فارسی میں استعمال کریں گے تو کس طریقے سے کہ مزدر کے فارسی میں جو مزدر آگا اس معنی کا تو اس کے آخر سے نون کو اٹھا کر ہا لگانا ہے ٹھیک دیکھئے اب آگے شنیدہ کے بود مانند دیدہ شنیدہ یعنی سنا ہوا کے معنی کے بود کب ہوتا ہے مانند طرح دیدہ دیکھے دیکھے ہوئے کی یعنی سنا ہوا دیکھے ہوئے کی طرح کب ہوتا ہے یعنی کوئی بات آپ نے سنی اور کوئی بات آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی تو دونوں فرق ہوتا تو سنا ہوا دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہوتا ہے ٹھیک آگے دیکھیں ماں آفریدہ خداعم ماں نے ہمارا آفریدہ پیدا کرنے والا خداعم ہیں ہم لوگ خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں آفریدہ پیدا کیے ہوئے ہم لوگ خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں نبشتہ من بیبی نبشتہ یعنی لکھا ہوا من میرا میرا لکھا ہوا بیبی تو دیکھ دل آزردہ مدار دل یعنی دل آزردہ دھکھا ہوا ستایا ہوا مدار مطرک دھکھا ہوا دل مطرک یعنی خوش دل رکھو خود کردہ را علاج نیست خود کردہ اپنے کیے ہوئے کا را کا علاج کوئی علاج نیست نہیں ہے اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے تو اس کا کوئی علاج تھوڑی نہیں ہے وہ خود اپنے آپ کو ہلاکم ڈالیتے ہیں اپنے کی ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہے یہاں تک اب اس میں افغل کا بیان مکمل ہوا چلیے یہ آج کا ہمارا سبق ہوا اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو کوئی معلوم کرنی ہے تو آپ بلاجک کوئی بات معلوم کر سکتے ہیں چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی سے جوہے پیدا اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر برادر جان و معلوم پر